میری شادی 1978 میں ہوئی تھی بحثیت والد اور بحثیت شوہر یہ اپنی مثال آ پی ہیں اگر ان کو والد کے دور پہ کہوں یا شوہر کے دور پہ تو ایک میں اب کو چھوٹی سی مثال لوں ہر ماں بچے کے لیے سراپا دعائی ہوتی ہے تو میری بچیاں ذرا بڑی ہوئیں تو میں ان کے فیوچر کے لیے دعا مانگتی اور جب میں دعا مانگتی نا تو میرے جو وارڈز ہوتے وہ یہ ہوتے کہ یا اللہ تعالیٰ یہ میری بچیاں بڑی ہو رہی ہیں تو انہیں میرے جیسا ساتھی دینا لڑائی کن بات پر ہوتے ہیں جہاں ہم برطنک اٹھے ہوں کھنک تو ہوتی ہے لیکن یہ کھنک لیسا لمحہ کی ہوتی ہے ہمارے میں الحمدللہ کبھی کھڑاک نہیں ہوا کھنک ہی رہی آپ بتائیں جی آپ نے اپنے والد سے کیا سیکھا میں نے اپنی ایڈوکیشن کے بعد جب سے پروفیشنل لائف میں میں آیا ہوں تو ان کو میں نے ایزا منٹور ہی ان کو لیا ہے انہی کے جو فوٹسٹیپ سے جس طرح سے انہوں نے ڈویلپمنٹ کو فوکس کرتے ہوئے اور ڈیٹیل کو فوکس کرتے ہوئے انہوں نے ڈویلپ کر کے جہاں پہ لے کے پہنچے تھے تو آئی ٹرائیڈ میں بیسٹ کے انہی فوٹسٹیپ کو فولو کروں والد صاحب کی سب سے اچھی بات کیا ہے یہ رسک لیتنے سے ڈرتے نہیں ہیں کئی دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ بزنس میں ڈیسینز ہوتے ہیں جو کہ جس کے پروز اور کونز دونوں دیکھ کے چلنا ہوتا ہے اور سمٹائم جو ہے اس کو اگر ہم ایکٹیولی اس کو پروسیڈ کر رہے ہیں اس میں ہمیں کافی ہائیوی انویسمنٹ کرنی پڑتی ہے تو وہ رسک لینے سے نہیں ڈرتے وہ بلکل پورا کانفیڈنس دیتے ہیں کہ بھی آپ چلیں تو وہ ایک بڑی پوزیٹیو چیز ہے جسے ہمیں بھی موٹیویشن ملتی ہے آپ نے کہاں سے تعلیم حاصل کی میری ایم ایسی تھی میکینیکل مانیفیکشن میں لفکرہ یونیورسٹی انگلینڈ سے مانے کی تھی آپ نے اپنے والد سے کیا چیز سکھی جس کو آگے بڑھانا چاہیں گے بزنس میں کافی سٹریس آتے ہیں ویسے ڈیلی لائف میں بھی سٹریس کافی آتے ہیں تو اس میں اپنے آپ کو کس طرح سے کام رکھنا اور ڈیسین لینا رائیڈ ڈیسین لینا آپ کانا سے فارگت تحصیل ہوئے انجیننگ آسٹریلیا سے کی تھی اور ابھی میں بیکس کا جو ہمارا فیکٹری ہے اس میں میکاروں کا میں نے ماسٹرز کیا ہے کالج آف ایکنومکس لاہور سے ریلیٹڈ آرٹس میں میں انٹیئر ڈیزائننگ میں انٹرسٹ ہے میرا زیادہ اس میں بھی کالج سے لے کے سکول کے بعد شادی ہوگئی میری ان سب چیزوں میں اببو کی فل سپورٹ بیٹیوں کا ویسے ہوتا ہے والد کے ساتھ بہت زیادہ تو وہ ہر چیز میں سپورٹ اور پوزیٹیو ساتھ ہے کہ کوئی بات ہوگی تو ہوتا کہ اببو کو بتاؤں گی ایک میرا پیٹ جملہ ہے بچپن کا سب سے اچھی بات اببو کی کیا ہے ہر چیز میں پوزیٹیو اپروچ ہے جسے شادی کے بعد بھی کتنے آپ کے مسائل وغیرہ تو جو بھی اببو سے مشورہ مانگیں تو ہر بندے کے متعلق اببو پوزیٹیو ہی مشورہ دیں گے آپ نے کیا پڑھا ہے کیمیکل انجیننگ کیوئی ہے میں اببو جان جو ہے ان کے بار میں یہی کنگی میں چلنجز پر لینا ہے تو اببو کی سپورٹ جو ہے وہ میشہ آپ کے پیچھے ہوگی اور جو ایک اور جو میں خاص بات لگتی ہوئی ہے کہ ماشاءاللہ جو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے وہ اسی بات پر ہوتا ہے جب آپ کا اخلاق اور آپ کی عبادات وہ دونوں جو ہے وہ خالص ہوں تو ماشاءاللہ بڑا احسان ہے کہ اببو میں وہ دونوں چیزیں جو ہے وہ ایک اپ چچیں ہیں اور جاپان سے ہیں اور آپ یہ بتائیں کہ خاجہ مسوس صاحب ہیوفره گی یہ کیسے آدمی ہیں کئسے انسان ہیں مسوسس بپی 간단 искمرت делают بشکویٰ والد رہا موجود شاہر کیر مصود بھائی ہے ہی ماری ہے اور اس کلیم بھائی ہے اور کسیر کاریم آپ کی کاریم اگران کاریم آپ کی کاریم کیا جانتا ہے